ناظرین اے کرام وقفے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم کو اپنے گھروں میں السلام علیکم کا احتمام کرنا شاہیے آتے جاتے دعائیں پڑھنے چاہیے اپنے گھر میں نفل و نوافل پابندی سے ادا کرنے چاہیے اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے اور ایسا گھر کہ جس گھر میں دعاؤں کا احتمام نہیں کیا جاتا وہاں شیطان کے گھرے ہوتے ہیں وہ مردخانہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتیں اللہ کی برقات کا نزول نہیں ہوتا اور اسی طرح گھر کے حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں آج ہم عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس وہم کا شکار ہو جاتے ہیں اس وہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر جاتو ہے یا ہمارے گھروں پر کسی نے کوئی کالا علم کیا ہوا ہے جبکہ بات ایسے نہیں ہے جن گھروں میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر نہ کیا جائے آتے جاتے دعا نہ پڑھی جائے جس گھر میں نفل و نوافل ادا نہ کیے جائیں ایسے گھر میں شیطان دیرے ڈال لیتے ہیں اور یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ جس گھر میں شیطان دیرے ڈال لے اور دن راہ جس گھر میں وہ بسر کرے آئیے اپنے گھروں کو سمارے رحمتوں کے مرکز بنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے آپ کا ایک فرمان ذہن میں رکھیں آپ نے فرمایا ایسا گھر کہ جس گھر میں یتیم کی عزت نہیں کی جاتی آپ نے فرمایا وہ برکت سے خالی گھر ہے بڑا منحوس گھر ہے اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھر کے جس کمرے میں تصویر کو لٹکا دیا جائے ایسے گھر میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے فرشتوں کا دخول نہیں ہوتا اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ جس کمرے میں گندگی کے قطرات ہوں یا پیشاب کے قطرات ہوں ایسے گھر میں بھی رحمت کے ملائکہ کا دخول نہیں ہوتا اور مزید آپ علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں بیان فرمایا وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يَقِرُّ فِي بَيْتِهِ الْخَبَسَى کہ ایسا گھر کا مالک بھائی یا باپ جو اپنے گھر میں نپاکی کے علات رکھتا ہے نپاکی کی چیزیں رکھتا ہے فہاشی اور اریانی کی چیزیں رکھتا ہے آپ الاسلام فرماتے ہیں ایسا گھر والا دیوس ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے شخص پہ اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے تو ناظرین اے کرام اپنے گھروں کی قدر کیجئے اللہ کی اس نعمت نعمت کو اپنے لئے بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم اور انعام سمجھئے اپنے ایمان کو بچائیں اپنے مکان میں اللہ کے ایمان اور اللہ کے اسلام اور اللہ کے دین اور اسلامی تعلیمات کو صبح و شام ان کے مطابق عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے خطرناک سنگین گناہ سے منع کیا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر میں جھانکا جائے یا کسی کے گھر میں جھانکتا ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر گھر کا مالک کوئی چیز پکڑ کر اس کی آنکھ کو پھوڑ دے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا کوئی قصاص نہیں ہے کوئی قصاص نہیں اس سے لیا جائے گا کسی کے گھر میں جھانکنا یہ بہت بڑا قبیرہ گناہ ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے تو آئیے قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا آئیے اپنے گھروں کو اللہ کی رحمت کا گہوارہ بنائیں اللہ اپنے گھروں کو بخشش کا گہوارہ بنائیں صبح و شام اللہ کی رحمت کے ملائکہ کا آنا ہو ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ گھر اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ ہمیں اپنے گھر رزق حلال سے بنانے چاہیے حلال کی کمائی سے بنانے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کی بہت زیادہ حاصلہ شکنی اور مزمت فرمائی ہے جو حرام کے کمائی سے یا شبہ کی کمائی سے اپنے مکان کو تعمیر کرتا ہے اپنے گھر کو بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہنشی فرمالے کہ نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت سے زائد مکان بنانا اور مکان پہ زیادہ فضور خرچی کرنا آپ علیہ السلام نے اس کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا ہے بلکہ آپ علیہ السلام کی ایک حدیش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم مسلمان کوئی بھی اللہ سبحانہ وآلہ کے راہ میں چیز خرچ کرتا ہے کہیں بھی اپنے حلال پیسے کو لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ وآلہ اس کو عجر عطا فرماتے ہیں سواب عطا فرماتے ہیں اللہ تراب سوائے جو وہ مٹی پر پیسہ لگاتا ہے اس پر اسے کوئی عجر و سواب نہیں دیا جاتا اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے اپنے گھر کو لیپ کر رہے تھے سنوار رہے تھے مرمت کر رہے تھے تو رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ بن عمر کیا کر رہے ہو کہنا لگے اللہ کے رسول نسلحو بیتانا ہم اپنے گھر کو صدھار رہے ہیں مرمت کر رہے ہیں سنوار رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تم اپنے گھر کی مرمت کر رہے ہو اور موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے شاید کہ تم اپنے گھر کی مرمت کو مکمل نہ کر پاؤ اور موت اس سے پہلے تمہارے پاس آ جائے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے صحیح حدیث میں آتا ہے دروازے پر ایک قیمتی چادر کو آپ نے دیکھا جس پہ نقش و نگار ہے اور قیمتی چادر سیدہ فاطمہ نے اپنے دروازے کے باہر لٹکائی ہوئی ہے آپ دروازے سے واپس ہو دیئے زادی کو بتلایا کہ آپ کے والد گرامی قدر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے دروازے سے واپس چلے گئے سیدہ فاطمہ دھوڑتی ہوئی اپنے والد گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور جا کر بیان کیا ابو جان کیا وجہ ہوئی کہ آپ دروازے سے واپس آ گئے سیدہ فاطمہ کو رسول اللہ فرمانے لگے بیٹی آپ نے اتنی قیمتی چادر نقش و نگار والی چادر یہ دروازے پہ نٹکائی ہوئی تھی میں اللہ کا نبی ایسے گھر میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں ایسے گھر کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے جس میں اس قدر قیمتی نقش و نگار والی چادر نٹکائی گئی ہو تو سیدہ فاطمہ نے فوراں اس چادر کو اتار دیا اسی طرح مشکات المصابی میں حسن درجہ کی روایت ہے کہ نبی اکل کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت سے زائد اونچا مکان دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب مکان سے نفرت فرمائی عراض کیا اور جب تلک اس نے ضرورت سے زائد اپنے مکان کو گھرانی دیا نبی اکل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ التفات محبت نہیں فرمایا بلکہ آپ مسلسل اس سے عراض کرتے رہے تو ناظرین اکرام آئیے ان حالات میں کرنے والا کامی ہے کہ مکان کو بناتے ہوئے اپنے ایمان کو تباہ نہیں کرنا چاہیے اپنے گھروں کو تعمیر کرتے ہوئے اپنے اسلام کا جنازہ نہیں نکالنا چاہیے مکان اگرچہ کچھا ہو ایمان مضبوط اور پکا ہونا چاہیے غیرت ہونی چاہیے اور صبح و شام گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے ذکر اذکار ہونے چاہیے یہی وہ غفلتیں ہیں اگر ہم ان غفلتوں کو دور کر لیں آنے جانے کی دعاوں کا سلسلہ جاری ہو تلاوت کلام کا سلسلہ جاری ہو تو ہمارے گھر یہ اللہ کی رحمت کا گہوارہ اور اللہ کی رحمت کا مرکز بن سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ جس مولا و داتا نے ہمیں گھر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اپنے گھروں میں اسلامی تعلیمات نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو گھر کے حوالہ سے شریعت میں ہمیں عداب بیان کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ملہوز خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور موجودہ حالات میں جو مکانات پہ تفاخر ہے ایک دوسرے کی کوٹھیوں پہ فخر ہے آپ علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے یہ تتاولون فی البنیان کہ قریب لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا اور وہ پیسے کی بنیاد پر بلندو بالا کوٹھییں بنگلے بنائیں گے اور ایک دوسرے پر اترانہ شروع ہو جائیں گے آپ نے فرمایا شہابہ جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو سمجھ لوگ قیامت قریب آ چکی ہے آئیے ناظرین اپنے گھر کی طرف توجہ کیجئے اپنے گھروں کو رحمت اور اللہ کی بخشش کا گہوارہ بنائیے فرشتوں کا نزول ہوتا رہے لاکھوں گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر ناپاکی کی وجہ سے فعاشی اور ریانی کی وجہ سے دن رات اللہ کی لانتوں کا نزول ہوتا ہے اور لاکھوں گھرانے ایسے ہیں کہ نیکی اور پاکی کی وجہ سے قرآن اور ذکر کی وجہ سے دن رات اللہ کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے گھروں کو سلامتی خیر و برکت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا مندی والا گھر بنانے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت ہم یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين ہم یاسفون